نظیر لغاری صاحب نے ہمیں جوہر سب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عام انتخابات کا معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف حل ہوتا نظر آتا ہے پھر کچھ بیانات آ جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے سیاسی رہنماؤں کی طرف سے جس طرح سے مولانا فضل الرحمان کا بیان آیا کہ سردی بہت زیادہ ہوگی جنوری میں برفاری ہوگی اس بیان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان سب کے لیے ہمارے لیے نہیں جو لوگ بھی جمہوریت سیاست اور سیاستی عمل سے واقف ہیں ان کے لیے حیران کن ہے اس لیے کہ پچھلے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلے الیکشن ہوئے تھے وہ تو دسمبر میں ہوئے تھے اس کے بعد بھی دسمبر اور جنوری میں الیکشن ہوئے ہیں پروری میں الیکشن ہوئے ہیں شدید سردی کے موسم میں اور شدید بار باری میں الیکشن ہوئے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور اس وقت جو ہے پہلے تو بنگال بھی آپ کے ساتھ تھا بنگال میں پانچ لاکھ افراد الیکشن سے ایک مہینہ پہلے مارے گئے تھے سائلاب میں ایک پانچ لاکھ افراد بنگال مشرقی پاکستان میں آپ نے پھر بھی الیکشن کروا ہے جبکہ اس وقت کی جو دوسری سب سے بڑی پارٹی تھی نیشنل روامی پارٹی کے سربراہ مولانا عبدالحمید بھاشانی بار بار کہہ رہے تھے کہ جنب آپ تو سائلاب آ گیا ہے سائلاب میں ہمارے لوگ مار گئے ہیں ہماری جو ہے وہ الیکشن کے بیلڈنگز میں پانی کھڑا ہوا ہے آپ کیسے الیکشن کروائیں گے پھر تو وہ الیکشن بنائے گئے تھے وہ الیکشن اس لیے بنائے گئے تھے کہ ان کو جلدی تھی پاکستان کے دو لخت کرنے کی اور پاکستان کے اب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے اب پاکستان کو بچانے کا معاملہ ہے آپ الیکشن کے ذریعے ہی پاکستان کو ایک لیڈرشپ دے سکتے ہیں اور الیکشن کے ذریعے ہی آپ پاکستان کو محسطہ کام رکھ سکتے ہیں مولانا پھر رحمان کا یہ ایکس کیوز کہ سردی ہوگی میرے خواہد میں وہ کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگا ان کا بڑا مقام ہے ان کا بڑا مرتبہ ہے ان کی سیاست ہمیشہ ہمارے سے سامنے رہی ہے اور وہ ایک بڑے سیاست دانے ہیں ان نے بہت چھوٹی بات کی ہے کہ الیکشن کی وجہ سے جو ہے الیکشن جو ہیں سردی کی وجہ سے جو ہے مسئلہ بنیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنیں گے ٹھیک ہے لگر سے بلاول بھٹو ہمیں عام انتخابات کے معاملے پر کافی سیریس نظر آ رہے ہیں نون لیگ کے خلاف جو اس طرح سے بیانات دے رہے تھے اب اس معاملے پر بھی کچھ کمی دکھائی دے رہی ہے انتخابات کا وقت جب الیکشن کمیشن دے چکا ہے تو پھر یہ سیاست دان شکوک و شبہت کا شکار کیوں ہیں اگر ہم پی ٹی آئی کی طرف بھی دیکھیں وہ ہمیشہ کی طرح ہم پھر سے عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس کو مداخلت کی اپیل کر رہے ہیں نہیں بات یہ ہے کہ چیف جسٹس نے الیکشن کروانے ہیں کیا چیف جسٹس کے آئین ہی اختیار میں ہے کہ وہ الیکشن کروائیں آپ ہر مرتبہ جو ہے الیکشن کمیشن کی اپنا چیف جسٹس کی طرف کیوں دیکھتے ہیں یہ ہمارا غیر سیسی رویہ ہوتا ہے جو ڈیپ پلٹی سائل لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی اور راستہ نکالیں آئین کا راستہ یہ ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے چاہیے ہیں اب آپ کی ایک چیز سامنے آگئی کہ جب آپ کوئی انتخابی فیرستیں اور ووٹر لسٹیں ہیں وہ بھی بن گئی اب آپ نے پبلک کر دیا انتخابی حلقوں کو آپ نے تینٹیٹیف ہفتہ بتا دیا ہے بھئی اس ہفتے میں سے ایک دن ہے نا جس دن الیکشن ہونے دن بتا دو اس میں کونسا مسئلہ ہے الیکشن کمیشن دن کو کیوں چھپا رہا ہے راز کی طرح وہ تاریخ کیوں چھپا رہا ہے ایک خوبیہ راز کی طرح ہے کہ جناب ہمبر راز آپ بتا چکے ہیں کہ جنوری کے آخری ہفتے میں تو جنوری کے آخری ہفتہ وہ تو تیس سے اکتیس کے درمیان چوبیس سے اکتیس کے درمیان ہوگا تو آپ بتا دیں چوبیس کو ہوں گے پچیس کو ہوں گے چھپیس کو ہوں گے اکتیس کو ہوں گے تیس کو ہوں گے کوئی بھی دن ہے آپ بتا دیں وہ دن تاکہ اس حساب سے تیاری شروع کی جائے لوگوں کے ذہن میں ہو اور یہ کہتے ہیں جی دن بتانا ضروری نہیں ہے کیوں ضروری نہیں ہے بھئی تو لگاری صاحب ابھی ہم دیکھ رہے کچھ باتیں شروع ہو چکی ہیں سوالے سے کہ پنجاب میں جو ایک سو اکتالیس ٹیٹوں کا معاملہ ہے نون لیگ کو ڈیفنڈ کرنے نون لیگ کے ساتھ لڑنے کے لیے پاکستان پیپس پارٹی میں سکت نہیں دکھائی دے رہی پاکستان طریقہ انصاف ویسے ہی توڑ پھوڑ کا شکار ہو چکی ہے آپ کیسے معاملہ دیکھ رہی پاکستان پیپس پارٹی میں کم کا تجزیہ ہے کون تجزیہ کرتا ہے ایسا پران پارٹی نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ پیپس پارٹی پنجاب سے الیکشن کئی بار جیت چکی ہے وہ سنگل مجارٹری پارٹی کے طور پر اکر ترک الیکشن اس نے جیتا شاسی کا الیکشن اس نے جیتا نوے کے لیکشن اس نے جیتا باقی الیکشن بنائے گئے اور لاتلوں کی جھوڑی میں ڈالے گئے وہ لاتلوں کی جھوڑی میں ڈالے گئے اگر پیپس پارٹی کے ووٹر کو آج بھی اس بات کی یقینوں کے الیکشن ہو رہے ہیں اور فیر ہو رہے ہیں تو وہ پیپس پارٹی پنجاب کی بہت بڑی پارٹی پر کرو پھر سکتی ہے یہ کیسے فتوات ہے تجزیر پنجاب پہ جو پیپس پڑے آئی نہیں کہاں سے نہیں ہے کیسے نہیں ہے بھئی اب تک لاتلوں کو لائے جاتا رہا ہے خدا کے باس سے یہ لاتلوں کا سسٹم ختم کرے لیکن لیکن آپ کو لگ رہے ہیں لاتلوں کا سسٹم ختم ہو پائے گا پیپس پارٹی ابھی سے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور بار بار گلے شک پہ کرتی دکھائی دے رہی ہے نون لیگ سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے وہ سب کے لیے ہونی چاہیے شاید پیپس پارٹی کو وہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں مل رہی جو پی ڈی اے میں رہ کر وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ظاہر ہے اگر نہیں ہوگا تو وہ چیخیں گے نا جس کے پاس لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوگا اگر آپ کے سب سے زیادہ قریبی آدمی کابینہ میں لے لیے جائیں نگران کابینہ میں تو دوسرا آدمی جو جہاں بھی بیٹھا ہے وہ تو چیخے گا نا یہ کیا ہو گیا یہ جو قرد ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے وہ اپنے آدمی بھیج رہے ہیں وہ بھیج رہے ہیں نگران کابینہ میں وہ اہم ذمہ داریوں پر بھیج رہے ہیں جو آپ کا پرنسیبر سیکٹی ہے وہ نگرانوزی رضم کا پرنسیبر سیکٹی بنا ہوا تو کیسے آپ کہیں گے جناب فری فیار ایمپارشل الیکشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو شکوکو شبات ہیں محسس جانا چاہیے پاکستان کے عوام کو پنجاب کے عوام کو خیبر پختونخواہ کے عوام کو بلستان کے عوام کو سندھ کے عوام کو فری فیار ایمپارشل الیکشن ہو رہے ہیں کوئی مداخلت نہیں ہوگی کوئی لادلہ نہیں ہوگا کوئی گملے میں رکھا ہوا نہیں ہوگا کوئی پنی نہیں لگا ہوا نہیں ہوگا کسی کو پالا پوسا نہیں گیا ہوگا اگر یہ بات جاتی ہے لوگ اپنا فیصلہ کریں گے اور وہ بڑا فیصلہ ہوگا وہی پاکستان کی بقا کا زامن ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ آپ کے لیے کوئی نتیجہ نہیں لائے گا ٹھیک ہے لگاری صاحب نیشنل ایکشن پلان کا اجلاس ہوا اپکس کمیٹی کا جب اجلاس ہوا ہے نگران وزیر آزم کی سروراہی میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جو غیر ملکی ہیں غیر قانونی طور پر مقیم ہے پاکستان میں ایک منت کا وقت دیا گیا ہے کہ انہیں پھر نہیں تو ملک بدر کر دیا جائے گا آپ کو لگتا ہے معاملات ایک مہینے میں سوٹ آؤٹ ہو جائیں گے اور اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اور خاص طور پر پچھلے پینتالیس سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا سچ بولا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کی اپکس کمیٹی کے اجلاس میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ پاکستان کے ہر آدمی کے دل کی آواز ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر بچوں کو دودھ نہیں ملتا آپ کے غیر ملکی آتے ہیں اور آ کر وہ لازلے بن جاتے ہیں اور وہی سب کچھ لیتے ہیں دودھ بھی انہیں کو ملتا ہے کھانا بھی انہیں کو ملتا ہے چینی بھی انہیں کو ملتا ہے ہاتھا بھی انہیں کو ملتا ہے ڈالر بھی انہیں کو ملتا ہے اور وہاں سے آ جاتے ہیں کوئی کہیں سے آ جاتا ہے کوئی کہیں سے آ جاتا ہے یدیم کھانا بناوا ہے یہ ملک کیا مطلب سندھ کے لوگ جو ہیں یہاں کے وہ پاکستانی نہیں ہیں یہاں پر خیبر پختون خواہ کے جو پختون رہتے ہیں وہ نہیں ہیں جو پختون وہاں پختون بھی رہتے ہیں ہزارہ بھی رہتے ہیں سرائقی بھی رہتے ہیں اور وہاں پر چترالی بھی رہتے ہیں وہاں مختلف ڈیابلسٹریز ہیں یہاں پر پنجاب میں یہاں بروشتان میں یہاں کے جو لوکال لوگ رہتے ہیں جو ہزاروں سالوں سے رہ رہے ہیں وہ پاکستان ہی نہیں ہیں ان کے دل نہیں چکتے ہیں ان کے مسائل نہیں ہیں ہم لگے ہیں افغانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ہم لگے ہیں کسی اور کے مسائل حل کرنے میں ہم کیسے لوگوں کے دنیا کے دکھ اپنے دل میں رکھ کر اپنے لوگوں کو بھوکا مارے گے یہ پہلی سے بات جو آرمی کیم نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یہی بات اگر ریالیزیشن ہے تو پاکستان کو آگے بننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کہ کسی بھی پاکستانی کا مفاد یا اس کی جان دنیا کے کسی اور شخص کی ملک یا کسی لارے کے مفاد سے بالا در نہیں ہے اور کچھ ایسا لگ رہے ہیں آپ کو جیسے کچھ معاملات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں نگران حکومت کے دور میں حل ہونے ہیں جیسے غیر ملکیوں کو نکالنے کا اب یہ معاملہ ہے یا اگر ہم بات کرتے ہیں سمگلرز کے حوالے سے معیشت کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کیونکہ یہ تمام وہ اقدامات ہیں جو بغیر کسی سیاسی پریشر کی اب انجام دیا جائیں گے ایک منتقب حکومت جب آتی ہے ان کو بہت سارے سیاسی پریشر گروپس کا سامنا رہتا ہے جس طرح سے ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا چیئمن ایف بی آج شبرزیدی جب منظر عام پر آئے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی کہ انہیں تو جو سیاستدان ہیں انہی کا پریشر رہتا تھا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کا پریشر لینے کی اسٹابلشمنٹ کو کیا ضرورت ہے اگر فینسنگ کرنی ہے اگر آپ نے سرحدوں کو بند کرنا ہے اور کسی باہر کے کسی غیر ملکی کو نہیں آنے دینے تو نہیں آنے دینے اگر آپ کا چینی کا ٹرک جا رہے اور آپ نے نہیں جانے دینے تو نہیں جانے دینے اگر آپ کا آتے کا ٹرک جا رہے اگر آپ کوئی شخص جو بڑیوں میں ڈالر بڑھ کر سڑک پار کر رہے تو آپ نے روکنا ہے نا وہ ان کی ذمہ داری ہے وہ حکمت کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو جو اب تک کاشتکاری ہوتی رہی ہے کاشتکاری ترک دی جائے تو پاکستان گلو گلزار ہو سکتا ہے جنت بن سکتا ہے بائٹ بن سکتا ہے صرف یہ جو مداخلت ہوتی رہی ہے اور شہسی عمل کے اندر وہ بند کر دی جائے اور پاکستان کو ownership دی جائے تمام ادارے پاکستان کو ownership دیں کہ پاکستان کا مفاہد لوگ کہتے تھے سب سے پہلے پاکستان لیکن کسی اور کے مفاہد کے لئے کام کرتے تھے ہمیں پاکستان کا اولیت دینی ہوگی پاکستان کے لوگوں کو یہاں کے عوام کو یہاں کے یہاں بسنے والوں کو اولیت دی رہی ہوں گی دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی خوبصورت کوئی بھی اچھا کوئی بھی نیک کوئی بھی پارسا کوئی بھی فرشتہ رہتا ہے تو دنیا کے دوسرے ملک کے شہر ہی ہمارا نہیں ہے ہمارے ملک جیسے لوگ نہیں ہیں وہ ہمارے ہیں ہم نے ہی ایک دوسرے کو ملک ٹھیک کرنا ہے کوئی باہر کا آدمی آ کر ہمیں ٹھیک کرنا ہے اچھا جس طرح سے وزیر داخلہ نے بیان دیا تو وہ بیان اصل میں آرمی چیف کا ہی بیان ہے کہ اگر سردوں پر ہمیں نکل و حرکت کی نگرانی کرنی ہے نگرانی کرنے والے اپنے کام ٹھیک کریں گے تو سمگلنگ نہیں ہو سکتی جس طرح سے انہوں نے کہا کہ جو بھی افسران بھی اس میں ملوث ہوں گے کوٹ مارشل کیا جائے گا انہیں جیل بھیجا جائے گا کیونکہ مثال کے طور پر تو ہم یہ کہیں گے کہ رانی تیل کی اگر کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں تو وہ کوئی اڑ کر تو نہیں آتی تو اگر یہ کام ہو جاتے ہیں اس طرح کی سختیاں ہو جاتی ہیں تو پھر بہت سارے معاملات آنے والی حکومت کے لیے بڑے بہتر ہو جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کوٹ مارشل کرنا شروع کریں ایک دو تین چار پانچ مثالیں ہمارے سامنے آئیں ہر چیز رک جائے گی ہر چیز رک جائے گی پتہ چلے کہ پھران بندے کا کوٹ مارشل ہوا ہے جو یہاں سے اس طرح کر رہا تھا اس کا کوٹ مارشل ہوگا ہمیں چیز ہوتا رہا ہے یہ ساری سمجھلے میں ہو رہی ہے منشیات آ رہی ہے جس کا تشویش کا اظہار کیا گیا منشیات دنیا کے سر ویسد اگر افغانستان میں بن رہی ہے تو بن رہی ہے پھر اس کا روٹ کہاں سے ہے ایران اپنے ملک میں منشیات داخل ہونے دے رہا ہے تلوکستان ایسا اجازت دے رہا ہے تاجکستان ایسی اجازت دے رہا ہے کسکستان ایسی اجازت دے رہا ہے وہ تو نہیں دے رہا ہے اجازت اگر وہاں بارڈر کی طرف جا رہے ہیں جا رہے ہوں گے میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں جا رہے ہوں گے لیکن ایک بڑا بنک جو ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے اگر بہت بڑا ہماری طرف آ رہا ہے تو پھر ہمیں روکنا ہے ہر حالت میں اور جب ہم روک دیں گے تو پاکستان تریکی کے بہت بڑے دور میں لاخر ہوگا جس کا ہم نے خواہ بھی دیکھا ہے ابھی تک اس کی تعبیر نہیں دیکھئے ٹھیک ہے لگا جیسے پھر ایک لاس کمنٹ جاؤں گا آپ کا فیضاباد دھرنا کیس کے حوالے سے مسلمی نون کا موقف اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا کھل کر سامنے آ رہا ہے جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن ایک یہ حقیقت بھی تو ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے میں اس طرح وزیر داخلہ حیثن اقبال بھی شامل تھے تو اب اس طرح کی سٹیٹمنٹ کیوں دی جا رہی ہیں میرے خواہد میں اس پر بھی بات چیت ہونی چاہیے اس پر بھی اگر آپ کسی پریشر میں کسی دباؤ میں کسی بھی وجہ سے اقتدار میں رہنے کے لیے کرسی سے چمٹے رہنے کے لیے کرسی کو پیارا اور عزیز رکھنے کے لیے کسی غلط کام کی توسیق تصدیق کرتے ہیں تو آپ غلط کرتے ہیں بھئی ایک دفعہ تو یار سٹینڈ لیلو نا اگر ایک دفعہ سٹینڈ لیلیا ہوتا چھوڑ دیتے ہیں حکومت کو ٹھوکر مار کہا جیسے ہم نہیں کرتے ہیں یہ آپ ہم سے ایک کام کر رہے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں یہ تو آپ کے اندر ایک بڑی ایک چیز پیدا ہو جاتی آخر وقت تک آپ غلط انظامات کا دفاع کرتے رہتے ہیں اس کے بارے میں آگے بڑھ بڑھ کر کروائی کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کے اونرشپ لینے کے لیے خود آگے بڑھ کر کریں دسخط میں ہم بھی کرنے کو تیار ہیں اس کے بعد جو ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں تھے جب اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو پھر اگر آپ کے وہاں پر دسخط موجود تھے اونرشپ آپ کی موجود ہے اس فیصلے پر اور جو کچھ بھی کیا گیا ہے اس کے اوپر میں یہ کہہ رہا ہوں غلط ہو رہا تھا درنا غلط تھا لگاری صاحب لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں حکومت چھوڑ دیتے ہیں کرسی تو ان سے نہیں چھوڑتی انہی باجوا صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بھی پھر مل گئے تھے بار بار یہی باتیں کرتے رہے کہ باجوا صاحب نے ہمیں نکالا ہے پھر انہی کو سپورٹ بھی کرتے رہے اور سپورٹ کرنے کے بعد پھر نام لیتے رہے یعنی جب ان کو ایکسٹینشن دینی تھی تو ایکسٹینشن دی وہ تیسری بار بھی ایکسٹینشن کے لیے ہی وعدہ کر کے آئے تھے وہ جو غلط تھا بھائی میں کہتا ہوں کہ وہ آرٹیکل جو ہے جس کے اندر آپ نے وہ ترمیم کی ہے وہ غلط ہے جو آپ نے سپورٹ کیا تھا کہ مدت ملازمت میں توسیق کی جاتی تھی غلط تھا نہیں کرنا چاہیئے تھا ٹھیک ہے بہت شکریہ سینی تہذیہ کا نظیل غاری صاحب ہمارے ستن کارنٹ سے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوئن کریں گے سٹے ویتاس